السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں قیع کرنا الٹی کرنا کیسا ہوتا ہے اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے خون کی الٹی اگر کوئی اپنے خواب میں دیکھے تو پھر اس کی کیا تعبیر ہے اور اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں قیع دیکھنے کی چند بجوہات چند ریزن بیان فرمائے ہیں یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں آج کا پہلا خواب ہے قیع کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو قیع ہوئی ہے یا اس نے قیع الٹی کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر قیع کرنے والے کو الٹی کرنے والے کو قیع اور الٹی آسانی کے ساتھ ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور اگر قیع کرنے میں کوئی دقت پریشانی یا بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا توبہ سے رکا رہے گا اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی آنا کانی کرے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں دلچسپ بھی نہیں لے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے پہلا والا اچھا ہے دوسرا خواب ہے قیع کرنا اور پھر اس کو کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خواب میں قیع کی ہے اور پھر اس کو وہ کھا رہا ہے اگر کسی شخص نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا بخیل ہے کنجوس ہے اور بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا ہے یہ کنجوسی اور بخل کی عادت نہیں اچھی نہیں ہے اس لئے اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی مالی مدد کیا کرے اور ان کے اوپر حلال ضروریات میں مال خرچ کیا کرے تیسرا خواب ہے قیع کا بہت زیادہ بدبودار ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کو خواب میں الٹی ہوئی ہے قیع ہوئی ہے اور وہ قیع بہت زیادہ بدبودار ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا ریل زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا لیکن معافی مانگنے کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرنے لگے گا یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے چوتھا خواب ہے بلغم کی قیع کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کو الٹی ہوئی ہے خواب میں بلغم کی تو یاد رکھیں بلغم کی قیع اور الٹی ہونا خواب میں یہ اچھا خواب ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بیماری سے صحت اور شفاہ پائے گا اور تندرستی نصیب ہوگی جو بھی بیماری ہے وہ اس کی بیماری زائل اور ختم ہو جائے گی پانچوہ خواب ہے خون کی قیع کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو خون کی قیع یا الٹی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال پائے گا اس کو مالی منفعات اور مالی فائدہ حاصل ہوگا یہ پانچ خوابوں کی تعبیر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ نے چند وجوہات اور بیان فرمائی ہیں جو خواب میں قیع اور الٹی کرنے کی تعبیر ہوتی ہیں پہلی تو یہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی اور دوسری یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جس کو قیع ہوئی ہے اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا اور ان پر وہ ندامت اور شرمندگی ظاہر کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی وہ درخواست اور اپیل کرے گا تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کو کہیں سے نسرت اور مدد ملے گی کہیں سے اس کو کسی طریقے کی منفات اور فائدہ حاصل ہوگا اور پانچوی تعبیر یا پانچوی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مشکل سے نجات پائے گا حالات اور تنگیوں سے چھٹکارہ پائے گا اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا امانتدار ہوگا چیزوں میں خیانت کرنے والا نہیں ہوگا اور ایک وجہ یہ ہے کہ جس نے خواب میں قی یا الٹی دیکھی ہے کہ اس کے رکے ہوئے کام مکمل ہو جائیں گے جو کام اس کے رکے ہوئے تھے اور وہ بن نہیں رہے تھے مکمل نہیں ہو رہے تھے تو اس خواب میں اس کے لئے بشارت چھپی ہوئی ہے کہ اس کے وہ کام بھی مکمل ہو جائیں گے منزل تک پہنچ جائیں گے یعنی اکثر خواب میں قی اور الٹی دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیریں اچھی ہوتی ہیں جیسے کہ ساری ڈیٹیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اپنا خواب لکھیں خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور یہ ضرور بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں اور اپنا نام یہ ضروری انفارمیشن اور معلومات خواب دیکھنے والا اپنے بارے میں ہم سے ضرور شیئر کرے تاکہ اس کی تعبیر بتانا ہم سب کے لئے آسان ہو جائے دعاں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ